اسلام علیکم آج میں آپ کو سب سے پہلے جنت کے پتے کا پیش لفظ بیان کروں گی تو آپ نے یہ گھوڑ سے سننا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جنت کے پتے کا پیش لفظ جنت کے پتے جنت کے پتے ایک حساس موضوع پر دل سے لکھی جانے والی ایسی تحریر جو میرے دل سے بھی زیادہ بہت قریب ہے یہ کہانی ہے عذیت سہنے والوں کی درد اٹھا کر صبر کرنے والوں کی جہد کرنے والوں کی کانٹوں پر چل کر موتی بننے والوں کی یہ کہانی ہے اپنے مسئلے خود حل کرنے والوں کی ہر مشکل و عظم میں حمد سے راستہ نکالنے والوں کی دوسروں کے سامنے اپنی تکالیف کا اشتہار نہ لگانے والوں کی اور یہ کہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت سے اچھے کام کر کر صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ دوسروں کا اچھے لگیں جو اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات پر عمل تو کرنا چاہتے ہیں مگر آج کے دور کے لحاظ سے وہ ان کو پریکٹیکل نہیں لگتے جو سیدھے سادھے راستے پر چلنا تو چاہتے ہیں مگر انہیں اپنے اردگرد کوئی حوصلہ اوزا تحریک نہیں مل پاتی جو ان کی حمد ماندے جنت کے پتے آپ کی اس لیے حوصلہ اوزائی کے لیے لکھا گیا ہے اگر آپ اس کہانی کو پڑھ کر اس میں بتائے گئے شریعت کے ان احکامات جن پر عمل کرنے کے لیے مرکزی کردانوں کو مشکل کا سامنا نہیں کر پاتے تب بھی ٹھیک ہے یہ داستان کسی کو زبردستی کسی طرف رکھ پیڑنے پر مجبور نہیں کرے گی مگر یہ صرف آپ کو اتنا ضرور کہے گی کہ آپ خود بھلے یہ کام کریں نہ کریں مگر جنت کے پتے تھامنے والوں کے لیے کبھی عذیت اور رسوائی کا سمامت بنے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم جنت کی پتے کی فسٹ اپیسوڈ سباب ایک لیپ ٹوپ تکیہ پر رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کونیوں کے بال اوندھی لیٹی تھی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی وہ تھوڑی تلے ہتھیری رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹوپ کے ٹچ پیٹ پر پھیڑ رہی تھی لمبے سیدھے سیاہ لمبے بال کمر پر پڑے تھے اس کی آنکھیں بھی ویسی تھی سیاہ بڑی بڑی مغلائی آنکھیں جن میں چاندیسی کی چمک تھی اور چہرہ تو ملائکہ بنا تھا سفید ملائم چمکدار وہ اسی مگن انداز میں سکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیٹ پر اونگلی پھیر رہی تھی ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم سے اس کی متحرک اونگلی ٹھہر سی گئی اسکرین پر جمعی آنکھوں میں ذرا سا تفکر بڑھا اور پھر بیچینی سے اس نے جلدی جلدی دو تین بٹن دوبھائے لوڈنگ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی مسترب انداز میں اس نے انگلی چہرے سے دائیں طرف فسلتی لٹیں اپنی پیچھے کی اور چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا تھا بیچینی سے چہرہ سکرین کے سامنے لائی ہوئی سلکی بالوں کی چند لٹے پھر سے شانے پر فسل کر آگے کو گئی جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی سیاہ بڑی آنکھیں پھیرت سے پھیلتی گئیں لب ذرا سے کھل گئے اور وجود پورا بے یقینی میں ڈوب کیا دھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دنانے میں کہ وہ جو پڑھ رہی ہے وہ بالکل سچ ہے جیسے ہی اس کے ذہن میں یقین کی دھلتی ہوئی اس نے یقین کو چھوا وہ ایک چھٹکے سے اٹھ پیٹھی اس کا سیل فون سائی ٹیبل پر رکھا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھایا اور جلدی جلدی نمبر بنانے لگی رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا تارش پیدا کیا تھا اس نے فون کان سے لگایا اور دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی ہیلو زارہ شاید رابطہ مل گیا تھا تب ہی وہ دبے دبے جوز سے چہکی کیسی ہو سو تو نہیں گئی تھی ہیا بول رہی ہوں دوسری طرف سے اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی وہ لمحے بڑھ کو سننے کے لیے رکھی پھر دھیرے سے ہاستی ساری باتیں چھوڑو زارہ میرے پاس ایک بہت بڑی خوش خبری ہے وہ سنو اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پر لپیٹی کہہ رہی تھی اور تم یقین نہیں کرو گی جو میں جانتی ہوں ارے نہیں داور بھائی کی شادی نہیں دوسری جانب زارہ نے کہا کچھ تو کہا فوراں ترتید کی بلکہ یوں کرو تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں اس نے ایک ہاتھ لیپ ٹوپ پر کیا اور تکیا نکال کر بیٹ کرون کے ساتھ سیدھا کیا پھر اس سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زارہ کے کہے اندازوں کی ترتیب بھی کرتی جا رہی تھی نہیں نہیں بلکل نہیں ایسا تو نہیں ارے میرے میری شادی بغیرہ نہیں ہو رہی جی نہیں ایرم کی بھی نہیں ہو رہی سیریسلی زارہ تمہاری یہی سوچ یہی تک ہے بس اب کان کھول کر سنو تمہیں اور ایس ایم ایس منڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا کین یو بلیو ایٹ زارہ کہ مجھے یورپی یونین نے اسکولرشپ کے لیے سیلیکٹ کر لیا ہے دوسری جانب زارہ اتنی زور سے چیخی کہ موبائل سے سپیکر اوف ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی بلکل سچ کہہ رہی ہوں زارہ سارہ بھی پندرہ منٹ کے لیے مجھے ایسے یونیورسٹی سے میل ملی ہے اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ پرے لیپٹوپ کا رخ کیا اور اپنی جانب موڑا اور آگے سے گور کر کے اس کو دوبارہ اس نے کھولا ہاں پندرہ منٹ پہلے ٹھیک ساڑھے نو بجے سیلیکشن مجھے سیلیکشن کی میل آئی ہے تم فوراں چیک کرو تم نے بھی اپلائی کیا تھا تمہیں بھی آئی ہوگی وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے بٹن دبا کر لیپٹوپ آف کرنے لگی نہیں اسپین ڈیوٹیس نہیں بلکہ ترکی کی سبان جی انیورسٹی نے ہمیں سیلیکشن کیا ہے اور ہم ایک سمسٹر پڑھنے کے لیے پانچ ماہ کے لیے استمبول جا رہے ہیں لیپٹوپ کی سکرین اندھیر ہوئی تو اس نے ہاتھ سے دبا کر بند کیا پھر تار نکال کر سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا ہاں میں نے سبان جی کو نیٹ پر دیکھا ہے بہت ہی خوبصورت جنورسٹی ہے مگر وہ لمحے بر کو خموش ہوگی دوسری جانب غالباً استفار کیا گیا وہ گویا ہوئی بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن ہم اس بارے میں اپنی فیملیز کو اگاہ نہیں کریں گے دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا دراصل سبان جی میں لڑکیوں کے ہیڈ سکاف پر پبندی ہے ادھر سر ڈھکٹا منع ہے گھر والوں کو بتا کر متفرق کرنے کے بجائے اس نے بات کو گول مول کر دیا ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی سکاف نہیں لیتا اسی پل کھڑکی کے پار ایک کچھ کھڑا تھا وہ چونک کر دیکھنے لگی قد آدم کھڑکیوں کے آتے آگے آگے وہ بھاری پردے گرے تھے البتہ پیچھے جانیاں کھلی تھی شاید اس کا وہم تھا وہ سر جھٹک کر دوبارہ فون کی طرح متوجہ ہوگی اببہ نے مجھے اس کاف لینے کے لیے اڈھکنے کے لیے مجبور نہیں کیا ہاں ایرم گھر سے باہر جاتی ہے تو اس کاف لیتی ہے اس کے ابو تایا فرکان ذرا سختیں اور پھر وہ بیٹ کرون سے ٹیک لگائے نیم دراز مگنسی بتانے لگی پرمیشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اب اببہ اسپین جانے کی تو اجازت نہ دیتے مگر ترکی میں سبین پھپو رہتی ہیں سو وہ مان گئے تھے ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا پھر چند لمحے ائر پیس سے اُبرتی وہ دوست کی باتیں سننے لگی جرہ خموش گئی تو اس نے نفی میں سارے ہلایا کل نہیں دعور بھائی کی مہندی پرسوں ہیں تم آ رہی ہو نا اور ہاں میں اور ایرم لہنگا پہن رہے ہیں سارے کزن بہت ایکسٹائٹڈ ہیں خاندان کی پہلی شادی ہے نا اوکے تم اب جا کر ایمیل چیک کرو میں بھی سوتی ہوں رات بہت ہو گئی ہے الودائی کلمات کہہ کر موبائل کان سے ہٹا گیا اس نے اور تکیہ پر اچھال دیا پھر جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی باہر لاؤنج خموشی میں ڈوبا تھا حیاء نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پہنچ چلتی ہوئی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی سیاہ لمبی کمیز سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا کچن میں ہندیرہ پھیلا تھا دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پر سچ بورڈ آن کیا بٹن دبنے کی آواز آئی اور ساری لائٹس جل اٹھیں اس نے آگے بھڑ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کے لئے جھکی جھکنے کے لئے ریشمی بال قدوں سے پھسرتے سامنے کو آگیرے حیاء نے نگزاکت سے اپنی امولی سے پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی پھر کاؤنٹر پر رکھے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل میں اس میں انڈیلی پانی کی ندی گلاس میں گرنے لگی تب ہی اس کی نکاح کاؤنٹر پر رکھی کسی سفید چیز پر پڑی وہ جیسے چونک سی اٹھی تھی بوتل وہیں سلیپ پر رکھ کر اس کی طرف آئی وہ سفید اوت کھلے گلابوں میں بکے تھا جس میں کہیں کہیں سب پتے جھلک رہتے ساتھ ہی اس نے ایک بند لفافہ رکھا تھا حیاء نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لاکر آنکھیں موندے سنگا دل فرید تازگی تازگی بری مہک اس کی اندر سے اتر گی پھول بلکل تازہ تھے جیسے بھی تھے ابھی ابھی توڑے گئے تھے جانے کون رکھ کیا تھا اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا اس پر گھر کے پتے کے اوپر نمائیہ ساہیہ سلمان لکھا تھا پیچھے بھیجنے والے کا نہ اتا پتہ تھا اور نہ کوئی نہ کوریر سرویس کی مہر اور اس ٹیکر بھی لگے تھے مہر ایک قبر روز کی تھی اس نے کسی اور کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے یہ کیا معاملہ تھا بھلا علشتے ہوئے حیاء نے لفافہ چاک دیا اندر ایک موٹا سا کاغذ تھا اس نے دو انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ کو پکڑا اور باہر نکالا سفید کاغذ بلکل صاف تھا نہ لکیر تھی نہ ڈرزائن بس اس کے وست میں انگریزی میں تین لفظ لکھے تھے ویلکم ٹو سبان جی وہ سناٹے میں رہ گئی یہ کیا مزاگ تھا بھلا خط بیٹنے والے کو کیسے پتا کہ وہ سبان جی جا رہے تھی خط پہ تو ایک روز قبل کی تاریخ تھی جبکہ قبولیت کی یہ تھی کہ وہ ایمیل ابھی پندرہ منٹ ہوئے تھے وصول ہوئے تھی جو بات اسے آفرشری بتائی گئی تھی پندرہ منٹ قبل وہ بتائی گئی تھی اور وہ اس شخص کو ایک روز بیچ تر کیسے ملوں ہوئے اگر زارہ کو اس نے خود بھی اس کا نام بتایا ہوتا تو سمجھ دی کہ یہ کسی اور کی حرکت ہے یہ اسی ہی حرکت ہے یہ خط سبان جی انورسٹی کی طرف سے نہیں تھا کیونکہ ایک کومی سطح کوریئر کمپنی مہر لگتی تھی پھر اس نے کس نے بھیجا تھا یہ پانی سے بڑا گلاس وہیں سلیپ پر چھوڑ کر وہ بکے لفافہ اٹھائے الہجتی ہوئی اپنے کمرے میں چڑھ لیائی سپہر تھنڈی چھایا ہر سو چھایا تھی وہ پرس کندے سے لٹکائے اور باریک ہیل سے چلتی ہوئی پورچ میں کھڑی ایک کار کردگلی سے جو ایک کار کی طرف آئی جو اس پر اس کے بھائی روحیل مگر اس کی پڑھائی کے گھر سے امریکہ چلے جانے والے ہیا کی ملکیت تھی کیونکہ روحیل کے بعد اب وہ کار ہیا کی ملکیت تھی اور وہ کار کا انتظار کر رہی تھی وہ کار آئی اس نے چابی لوگ میں گھمائی تھی اور گیٹ کے اسپارزارہ کی آواز آئی دکھائی تھی وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی ہیا مجھے تو کوئی مل نہیں آئی زارہ نے اوت کھولے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا اس کے چہرے پر اداسی تھی وہ درمیانی شکل صورت کی اس ٹاکس سے لڑکی اور ہیا کی ہی عام عمر تھی کوئی بات نہیں ایک دو دن میں آ جائے گی تم فکر نہ کرو ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا میرا سیلیکشن ہو گیا ہے تمہارا بھی ہو جائے گا ہیا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر مدے سے کھڑے کھڑے اسے بتانے لگی مگر اس کالرشی پروگرام اوڈینیٹر کے آفیس کے باہر جو لسٹ لگی ہے اس میں بھی میرا نام نہیں ہے اور میرا صرف تمہارا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اور انوائرمنٹ سے سائنسز کی ایک لڑکی ختی جارانا کا ہے میرا خیال ہے اس کی سیلیکشن ہو گئی اور میرا سیلیکشن ہی نہیں ہوا موسیقی موسیقی